دو باتیں ہیں جو میں بار بار ارز کرتا رہتا ہوں کہ ایک یہ کہ بندہ ایک تو کسرت شکر شکر کی کسرت کرے اگر انسان غور کرے تو اس کا ہر لمحہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے اس کی ایک ایک رگ و ریشہ وہ اللہ جلالہ کی ایسی نعمت ہے کہ ذرا سا کہیں کوئی تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اب ڈاکس آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ فیکٹری جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی ہے کہ ابھی تک اس فیکٹری کے تمام راز انسان سینس ٹکنالوجی کی ترقی کے باوجود نہیں سمجھ سکا تو ایک صاحب کہتے تھے اور وہ منہ خیال میں صحیح کہتے تھے کہ انسان کا مرنا تعجب نہیں جینا تعجب ہے مرنے کے اتنے اسباب ہیں موجود انسان کے جسم میں کہ مرنا تعجب نہیں اگر موت آ جائے تو لیکن جینا تعجب ہے کہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ہم علم غلم جب چیزیں کھا جاتے ہیں نظائق کے خاطر وہ کون سی فیکٹری ہے جو اندر چل رہی ہے جو کون اس کو اس کی نگرانی کر رہا ہے کون کس طریقے سے تو اس کا نظام چل رہا ہے تو وہی غزہ کون بھی بنا رہی ہے وہی غزہ جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ اس کے اندر طاقت دے رہی ہے اور جو غیر مفید حصے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک رہی ہے تو اگر ذرا کوئی ایک ذرا یہاں سے رک جائے تو ختم تو موت تعجب نہیں زندہ کی تعجب ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسُرُونَ لہٰذا اگر انسان تھوڑا سا اس طرف ذہن اپنا لگائے اپنے خیالات کی رو جو ہے اس کو طرح تبدیل کر کے اس طرف لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات ڈالے ہوئے ہیں دیئے عطا فرمائے ہوئے ہیں تو اس کا ہر بنے مو ہر رونٹا وہ بھی شکر کرتا رہے ساری زندگی تب بھی ادا نہیں ہو سکتا شکر شیخ صادر عبداللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان اس طرح شروع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسے شکر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی انسان پوری زندگی شکر کرتا رہے تھے ایک نعمت کا بھی شکر رہے نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں جب یہ سانس جو ہے وہ ایک مرتبہ اندر جاتا ہے ایک مرتبہ باہر آتا ہے تو اندر جانا ایک نعمت اور باہر جانا باہر آنا دوسری نعمت تو ایک اگر آدمی صرف ایک نعمت یعنی سانس کے اندر جانے کا شکر ادا کرے تو اتنے میں وہ باہر بھی آ جائے گا اور پھر دوسرا شانس آ جائے گا ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ آدمی کو دھیان کر لیا کرے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہ وہ عاملہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے خاص نعمت ہے اگر یہ عادت پڑ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادت ڈال دیں اپنی رحمت سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس سے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے کوئی راحت مل رہی ہے تو فوراں اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر آئے میں تو کہتا ہوں کہ انسان جو وہ کام جو بظاہر چھپکے کرتا ہے شرم کے حالت میں کرتا ہے قضاء حاجتی ہے مثلا اگر انسان صحیح سوچ رکھتا ہو تو وہ اس وقت بھی معرفتِ الٰہی اس کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو مہاں پر بھی کیونکہ اگر وہ ذرا غور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ میری گندگی کو نکال رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے ایک تو مشہور دعا ہے اللہم غفرانک الحمدللہ اللہ لیکن ایک دوسری دعا بھی منقول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ بڑی عارفانہ دعا ہے کہ الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانے کی لذت ادا فرمائی اور اس کے اندر جو قوت کی چیزیں تھی وہ میرے اندر باقی رکھی اور جو تکلیف دے چیزیں تھی وہ باہر نکال دی یہ پیغمبر کے معرفت ہے کہ وہ اس وقت بھی اس کو سارا پروسس جو ہے وہ غزہ کے کھانے سے لے کر اور اس کے نکلنے تک کا سارے پروسس کی ایک ایک جزی جو ہے آپ نے بیان فرما دی کہ دیکھو لذت بھی دی اور جو قوت والی چیزیں تھی وہ میرے اندر باقی رکھی اور جو ایسی تکلیف دے چیزیں تھی ان کو نکال باہر کیا تو اللہ تمہاراں و تعالیٰ یہ سوچ ہمیں آتا فرمائی ڈاٹ کام ڈبلی 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 ڈاٹ ڈسقران ڈاٹ کام